کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لینے کے بعد آپ ہمیشہ خوش اور سیٹسوائیڈ رہتے ہیں اور خود کو شباشی دیتی رہتے ہیں کہ یہ والی ہماری بیسٹ انویسٹمنٹ تھی حالانکہ لیتے تو ہم بہت کچھ رہتے ہیں بہت سی ایسی فضول چیزیں ہم لے لیتے ہیں جنہیں لینے کے بعد دیڑیٹ ہوتا ہے جنہی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار لکسات دیتی ہے اور آپ بہت ہی اچھا کچھ انویسٹ کر لیتے ہیں اور سیم ایسے ہی یہ والی جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ میری اب تک کی سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے چاہے تو اس میں سیمپل آٹا گونے چاہے تو اس میں نان کے لیے آٹا گونے کیک بنانا ہے اس کا آپ امیزہ بنائیں آپ نے انڈوں کو بیٹ کرنا ہے یا پھر آپ اگر آٹے کے اندر کچھ گوند رہے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں مطلب کچھ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں تو یہ رہی اس کی پرائس ہمیشہ سے مجھے آتے ہیں آپ لوگ کے questions آپ نے کتنے کے لیے اور کہاں سے یہ بوش کمپنی کی ہے اور میں نے یہ کافرانڈ مارکیٹ سے ہی خرید دی تھی اور یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی کافرانڈ مارکیٹ کے اندر ہی ہے انہوں نے اس پر ڈسکاؤنٹ لگائی بیا اچھا اس میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے پلاسٹک کا وال اور ایک ہوتا ہے سٹیل کا وال اگر آپ سٹیل والی وہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑی سی مہنگی پڑتی ہے اگر آپ پلاسٹک والا لیتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اس کے نا یوروز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی اٹریکٹک بیل بھی لگائی بھی ہے اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں اور اس کے ساتھ اور بھی ٹولز اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ آپشنل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہی ایک اور بڑی مزیدار سی آفر لگی بھی تھی کافرانڈ مارکیٹ میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پاکستانی چاولوں کا ٹیسٹ مس کر رہے ہوتے ہیں سپیشلی جب وہاں پہ نئے نئے چاول آتے ہیں ان کا جو نیا ذائقہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ جو یہاں پہ جو مارکیٹس میں رائس آئے ہوتے ہیں باسمتی رائس یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اوپر باسمتی لکھا ہونا چاہیے تو وہ سیم تو سیم ہمارے پاکستانی چاولوں جیسا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل سیملر ہوتا ہے اور اس کی یہ ایک پلاس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ڈسکاؤنٹ لگی بھی ہے چاول اچھے خاصے مہنگے ہو چکے ہیں تقریباً تین یورو پر کےجی آپ ملتے ہیں چاول پچھلے دنوں جب مہنگائی ہوئی تھی تو چاولوں میں پے بھی اثر ہوا سارا کچھ ہی مہنگا ہوتا ہے انڈے مہنگی ہو گئے اگر نہیں تھی نا پرائیس بڑی تو وہ نمک کی نہیں تھی پڑی ایک مجھے لگتا ہے کہ نمک ایسا فائد ہے جو کچھ میرے خیال سے سترہ یا اٹھارہ سینٹ کا ایک وہ ملتا ہے آدھا کہ جی تو وہ بھی تک بھی اس کی وہی پرائس ہے لیکن باقی ہر چیز مہنگی ہو گئی تھی تو ایسی مہنگائی کے دور میں اگر آپ کو کسی چیز پر بھی کچھ بھی آفر مل رہی ہے تو اس کو جانے نادیا کریں ہ مجھے لگتا ہے ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ پکایا جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی اگر ڈیل ہو تو وہ آپ کو مل جاتے ہیں تقریباً ڈھائی یورو پر کے جی اور جو اٹھا گوندے ماشین ہے اگر تو جرمنی میں کوئی لینا چاہ رہا ہے جرمنی میں رہتا ہے تو اس کے لیے تو بیسٹ آپشن ہے کہ کافلانڈ میں بھی آپ جا کے لے سکتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ مارکیٹس میں ان کے وہ آئے ہوتے ہیں خیر لیڈل میں ان کے اپنی ہوتی ہے جو برینڈ وہ بھی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی بھی مشینری بہت بہت ہوتی ہے میرے پاس ایک دو چیزیں تھی لیڈل کی جو اپنی برینڈ تھی اس کی بھی اور وہ بھی زبدست ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی اس کو لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ والی مارکیٹ نہیں ہے یورپ میں آپ کہیں پہ یا پھر پاکستان سے ہیں تو بوش مارکہ جو ہے نا یہ بڑا فیمس ہے تو آپ اس کو آن لائن بھی خرید سکتے ہیں گوگل پہ جائیں لکھیں اور امازون پہ بھی آپ وہ لے سکتے ہیں ای مارکیٹ سے سیم جا کے آپ لیں آپ لکھیں سرچ کریں تو آپ کو وہی چیز نظر بھی آ جاتی ہے میں نے دیکھا پاکستان میں ایک آترا کی بھی مشینز ہوتی ہیں جو کہ نارملی جہیز میں دی جاتی ہیں جہیز میں بھی میں نے ایک دو لڑیوں کے دیکھی تھی اور ویسے بھی وہ ہوتی ہیں وہاں پہ لیکن اس کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اس پہ وہ کیا اس کے فنکشنز ہوتی ہیں خیر ہمارے گھر میں جب تک یہ والا کام ختم نہیں ہو جائے گا کوئی عجیب طرح سے مس بنا پڑا ہر طرف کپڑے اور کچھ سمجھ نہیں آتی جیسے جیسے بچے مارشلہ سے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے جو کام ہیں وہ بھی بڑھتے ہو جا رہے ہیں اور آج کل جو تینشن بنیم یعنی وہ ہے کپڑے سنبھالنے والی پہلے بھی ویڈیو میں آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ابھی دوبارہ سے یہاں پہ ٹھنڈ بن گئی ہے بارشیں لگ دی ہیں ٹھنڈ بن گئی ہے ٹھنڈ بن گئی ہے ٹمپریچر زیادہ ہو گیا تو ایسے سیچویشن میں پھر زرا ج جو کپڑے ہیں تھوڑے ٹھنڈ والی انہی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور یہ جو آپ نے باکسز دیکھے یہ بنے میں ہیں جینز رکھنے کے لیے بچوں کو ڈراؤزر رکھ لیں جینز رکھ لیں نیٹ کے جو ابھی آپ کو نظر آئے ہیں یہ میں نے ہوم اپلیکیشن سے لیا تھا ہوم ایک ہے چینیز بیسٹ اپ ہے آن لائن تو وہاں سے میں نے لیا تھا میں نے صرف دو آرڈر کیا تھا اور انہوں نے مجھے غلطی سے میرے خیال سے چار یا چھ بھیج دیا تھے کبھی کبھی آسا بھی ہو جاتا ہے آپ کو لوٹنے والے خود بھی لوٹ جاتے ہیں کچھ ساکس ہیں چھوٹی سی پیکنگ ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کا بڑے آب بھی کے تھے اور یہ ان کی ساکس ہیں جو میں نے لاسٹ گرمیوں میں ان کی لے کے رکھی ہوئی تھی اور پھر میں نے ان کے لیے لے کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ان کی ساکس کی ضرورت بڑھتی رہتی اور ایکسٹرا میں نے لے کے رکھی ہوتی ہے اور یہ مجھے یاد دی نہیں تھا اور اس کے علاوہ جو میں نے اور لے کے رکھی ہوئی اب وہ الگ ہے یہ میرے خیال سے میراج کی ہے اس کا یہ والا سائز ہے سرٹی فائیو تھرٹی ایٹ اور یہ ابراج کی ہے سرٹی نائن فورٹی دو بچے جو ڈیلی سکول جاتے ہیں ان کے لیے ساکس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ڈیلی چینج بھی کر رہے ہوتی ہیں یہ کچھ ہے زاویار کے کپڑے آئے یہ میرے اپنے کپڑے تھے جو کہ مجھے اب ڈونیٹ کرنے ہیں جن کی مجھے اب نہیں ضرورت یہ میں نے علاقہ اتنا پینا تو نہیں ہے ہارلی دو سے تین دفعہ یہ میں نے پینا ہوگا یہ نائٹ ڈریس ہے لیکن اب میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ پورا اپسند نہیں ہے تو میں اس کو بھی ڈونیٹ کر دوں اور مج یہ والا میرا ڈریس ہے شفون کا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے کڑائی ہے اور اس طرح کے یہاں پہ کپڑے نہ ہونے کے برابری ہی ہوتے ہیں اور میں نے بھی یہ گھر میں ہی پہنا ہے خود کو فورس کر کے کے بعد اب اتنا مہنگا لے کے رکھا ہوئے تو کیا اس کا پائدہ جب پاکستان جاؤں گی یہ میں لے کے جاؤں گی وہاں پہ ڈونیٹ کر دوں گی یہ والا اور بھی اس کے علاوہ کافی زیادہ کپڑے ہیں جو میں نے بالکل سائٹ پہ رکھی میں ہیں جو انشاءاللہ پاکستان جاؤں گی تو لے جاؤں گی حالانکہ یہاں پہ بھی ڈونیشن والے ہیں تو صحیح وہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان لوگ اس طرح کپڑے پہن رہے تھے یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری جو شلواریں کمی سے ہوتی ہیں وہ کی طرح جا رہی ہیں اور اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ پاکستان جاؤں رہے ہیں اور آپ کے پاس ہے یہ آپشن تو بہتر چاہیے کہ آپ پاکستان جائیں اور ساتھ ہی لے جائیں تو وہاں پہ ڈونیٹ کر دیں کافی بڑا تھیلہ بنا جو میں نے سائٹ پہ رکھا ہے جو میں انشاءاللہ ساتھ لے کے جاؤں گی بچوں کے بھی ہیں میری اپنے بھی ہیں گھوم گھما کے بعد ایک ہی جگہ پہ آگے مک جاتی ہے کہ ادھر سے پاکستان لے جائے پاکستان سے ادھر لے کے آئیں خیر ہمارے میری ہزبن کے فرنڈ گئے تھے ان کی فیملی گئی بھی تھی عمرہ کرنے ماشاءاللہ سے تو وہ وہاں سے واپسی پہ ہمارے لئے کچھ گفٹس لے کے آئے ہیں جن میں ہے ایک ٹوپی ایک تسبیح تسبیح میری خیال سے دو تھی یا ایک تھی دو تھی میری خیال سے اور ایک چھوٹی سی ہاں دو تھی اور ایک چھوٹی سی تھی اتر کی بوٹل جس کی سمیل بہت ہی زبردست تھی بہت ہی پیاری تھی اتر کی بھی ایک اپنی ویلی ہوتی ہے اس کی بھی مطلب کہ ایک اچھی ہوتی ہے اتر کی بھی سمیل وہ اتنی تیز نہیں ہوتی حالانکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اثر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے بہت تیز ہوتی ہے اس کی سمیل مجھے موتیا بہت پسند ہے اگر مجھے کوئی پھول پسند ہے تو وہ موتیا تو اس کی سمیل سے ملتا اجلتا میں نے ایک سعودیا سے پرفیوم منگایا تھا لیکن وہ بھی اس چیز کو میچ نہیں کر بایا خیر اس کے بعد تھی ایک جائنماز اور اس کے بعد تھا آب زمزم آب زمزم کے علاوہ تھی اجوا خجوریں تھی بہت ہی اچھی اور بڑی مزیدار سے فیل آتی ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالی کے گھر سے آئی ہیں آپ کے لئے توفہ اور بڑا دل بھی جاتا ہے اور دیکھیں اللہ تعالی ہمیں بھی بلائیں اپنے گھر میں تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی انشاءاللہ تعالی ہمارا پیٹھے پیٹھے پروگرام بن جانا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا بلاوہ آئے اور اس کے بعد پھر ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم جائیں عمرہ کرنے اللہ کی حکم سے خیر میری تھی ڈاکٹر کے پاس اپوائنمنٹ اور یہ تب کا ہی کلیے پہ جب مجھے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانا تھا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میری نظر بھی ٹھیک ہے سارا کچھ سیٹ ہے مجھے آپ لوگ کے کافی میسجز بھی آئے میں روٹین چیک اپ کے لئے گئی تھی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تلا پاتھو گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ